نمسکار سمچھا گندر ہند میں آپ کا سوادت ہے میں ہوں جولی آئیے نظر ڈالتے ہیں جہاں سی کی خاص خبروں میں خبر جہاں سی سے ہے جہاں کتوالی تھانا شیدرک کے باہر سنیار گیٹ میں دبنگو نے اپنی دبنگو نے اپنی دبنگو کے بل پر ایک یوک پر دھاردار ہتھیار سے حملہ کر دیا جس سے وہاں غائل ہو گیا اتنا ہی نہیں دبنگو نے یوک کی موڈر سائیکل کو بھی چھتی گرس کر دیا ایسا آروپ یوک کی پتنی نے لگایا ہے آروپ ہے کہ کتوالی پولس نے اس کے پتی کو تھانے میں بیٹھا لیا جبکی دبنگو کو تھانے بلا کر انہیں چھوڑ دیا گیا پیڑت یوک کی پتنی نے اس کی شکایت اسسپی سے کی ہے تھانا کتوالی شیدر کے باہر سنیار گیٹ میں رہنے والی آسما نے ورس پولسہ دیکشک کو پرارتنا پتر دیتے ہوئے بتایا کہ اس کے گھر کے باہر کچھ دبنگ آئے دن کھڑے ہوتے ہیں اتپات مچاتے ہیں جس کے چلتے ہوئے لوگ کافی پریشان ہیں پچھلے دنوں جب اس کے پتی سلیم نے گھر کے باہر کھڑے دبنگو کو منع کیا تو انہوں نے گالی کلوچ کرتے ہوئے اس کے پتی پر دھار درہتیار سے حملہ بول دیا جس سے وہ گھائل ہو گیا گھر کے باہر کھڑے سلیم کی موٹر سائیکل کو بھی دبنگو نے چھتی گرس کر دیا اس کی سوچنا پولیس کو دی گئی پولیس نے گھائل کو ہی تھانے بیٹھا لیا اور دبنگو کو تھانے بلا کر چھوڑ دیا پیڑت محلہ دبنگو کے در سے کافی دہشت میں ہے اس نے دبنگو کے خلاف کارواہی کی مانگ کرتے ہوئے اس اس پی سے نیائی کی گوہار لگائی ہے سمچار بندیل خند کے لیے منیش علی کی رپورٹ نہ گئے ان کو بھی مار گئے ایک بیٹھا لیا تو 준비 ایک بارٹی کو کیوں چھوڑا ایک بارٹی کو بٹھا لے prototype عام ایمار نیسEL ہمارے آدمی کو سلیم دو اور جو کشن ماری آسف نے اور سمیر نے دو نو بھائی تھی تو ان کو بیٹھا کے رکھے ہیں کس کو سلیم کو بیٹھا لے رکھے ہیں جن کو ماری چھوڑی بیٹھے ہیں وہ لوگ جو مارنے والے تھے جن کی گلتی تھی وہ لوٹ چلے گئے رات میں چھوڑ گئے وہ